زلہ بارہ ملک کے بدرکود تنگ مرک میں فوج کی دو راشتری رائیفلز کی طرف سے مراقل کیے گئے دو روزہ بدرکود فیسٹیول اختتام پذیر ہوا اس فیسٹیول میں گلوکاروں اور دیگر آرٹسٹوں نے خوب سما باندھا مقامی لوگوں نے فوج کا شکریہ ادا کر کے خوشی کا اظہار کیا دیکھیں اس حوالے سے گل مرک سے ہمارے نمائندے مونیر حسین حرجہ کی یہ خاص ریپورٹ شمالی کشمیر کے زلہ بارہ ملک کے ٹنگ مرک میں غیر دریافت تشدہ قدرتی خوبصورتی سے مالا مال بدرکود میں فوج کی دو راشتری رائیفل بٹالیا نے کیلو فورس کے زیر احتمام اور میٹ میں سیاہت جنو کشمیر کے کاؤں سے دو روزہ بدرکود فیسٹیول انتہائی جوش و خروش کے ساتھ منایا فیسٹیول کا مقصد مقامی ثقافت کو فروغ دینا اور بدرکود جیسے خوبصورت مقام کو ملک کے سیاتھی نقشے پر پیش کرنا تھا اس موقع میں ڈیویجنر کمشنر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انتظامی اور فوج کی جانب سے غیر دریافت تشدہ مقامات کو سیاتھی نقشے پر لانے کی کوشش ایک خوش آئین قدم ہے اس طرح کی سرگرمیاں یقینی طور پر خطے میں مقامی معیشت اور روزگار کے مواقع کو فروغ دیں گی فیسٹیول مشہور بولی ووڈ سٹار راج پالیادہ اور مشہور گلوکار عدیتے اور دیگر شخصیات نے شرکت کی فیسٹیول میں روایتی لوگ رقص، ڈانس اور مقامی فرکاروں اور باہر کی ریاستوں سے مدد کی گئے موزیکل پرفارمنس سے سامین لوت اندوز ہوئے اسکولی بچوں نے ماشال آرٹس اور ٹائکانڈو میں اپنے جادو بکھیر کر سامین کو محضوظ کیا فیسٹیول میں گھوڑوں کی دور، ای ٹی وی ریس، مقامی رقص، میوزک کنسرٹ، شام غزل سے فرکاروں نے خوب سمع بادہ راج پالیادہ نے کہا کہ انہیں انتہائی خوشی ہوئی کہ انہیں مقامی لوگوں کی جانب سے خوب پیار میرا مجھے اتنا اچھا لگا کہ میرے پاس شبد نہیں ہے بتانے کے لیے کہ سینہ کا پیار، جنتہ کا پیار بس یہ پیار کی امید لے کے آیا تھا اور یہاں سے گد گد ہو کے جا رہا اور بس یہی ہمارا کشمیر دنیا میں بلتے ہیں دھرتی پہ کہیں سورگ ہے تو کشمیر پہ ہے تو میں چاہتا کہ سورگ خوب سورگ جیسا لگتا رہے اور یہاں پہ خوب روزگار بڑے خوب فلمیں شوٹوں خوب بھائی چارہ بڑے خوب امن چین شانتی رہے بس اسی لیے دعا کریں یہ بس لوگوں نے یہ بتانے کیونکہ یہ اتحاسک تھا بھی تک کا بدرکٹ کا فیسٹیویل پہلی بار ہوا اور اس طرح کا فیسٹیویل مطلب کابلے تاریت ہوں جو آج یہاں پہ فیسٹیویل ہوا ہے بدرکٹ فیسٹیویل جو 2RM نے یہاں پہ ارگنیز کیا ہے تو میں چاہتا ہوں یہاں پہ زیادہ سے زیادہ ایسے فنکشنز ہونے چاہے تاکہ یوت انگیج ہو جائے کلچر اور سپورٹس کے ساتھ آنمی شورتی آفتہ گلمت سے قریب ہونے کے موجود بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت اس میں رہی اس علاقے کی پوشیدہ صلیت کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ اگلے سیاتھی مقام کے طور پر اس علاقے کی ترقیب اور نوجوانوں کے لیے روزی روٹی پیدا کرنے میں اس سے مدد ملے گی ہم پر یہ فیسٹیول ہویا ہے اس کی وجہ سے ہمیں بہت ہی خوشی ملی کیونکہ ایسا فیسٹیول ہم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا ہے اور اس سے جو ٹوریزم سیکٹر ہے اس کو بھی بڑا او ملے گا اور یہاں کی لوگوں نے کبھی ایسا فیسٹیول نہیں دیکھا ہے ہم چاہتے ہیں جو گورمنٹ سے یہی اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں ایک توریزم انکار کیا جائے اور اس کو بھی نقشے پیلایا جائے جسے یہاں کی بے روزباری دور ہو جائے ہسٹیول کرنے سے یہاں بہت سارا فربار ہمز بھی ملا ہے بہت ساروں کو یہ بھی ملا ہے کہ ہم بھی کچھ رک جائے بہت آٹسٹر ہے یہاں پر یہاں کی بیوٹی بھی بہت اچھی ہے اور اس جگہ کو ڈیولوپ کیا جائے یہ بہت اچھی ٹورسٹ پلیس یہاں ٹورسٹ بھی آ سکتے ہیں یہ ٹنگ مرک کے ہی علاقے میں آپ نے دیکھا یہاں لوگوں کے چہروں پر آج خوشی نظر آ رہی ہے وہ سمجھ دے ہیں کہ شاید آج گورنر صاحب لے اس کی طرف تواجہ دی سیاحتی مقام کے طور پر امکانات کو تلاش کیا جا سکتا ہے جس سے نہ صرف اس علاقے میں سیاحت کو فروغ ملے گا بلکہ اس دور دراز علاقے کے لوگوں کو روزگار کے مواقع بھی فراہم ہوں گے ملک کی مختلف ریاستوں کے ساتھ ساتھ وادی بر سے یہاں پہ مختلف پاتسٹس آئے تھے اور انہوں نے یہاں پہ پر فرم کیا ہے لوگوں کی بڑی تعداد میں اس موزیکل فیسٹیول میں حصہ لیا اور خوب مزا لیا لوگ یہی چاہتے ہیں کہ گلمرہ کے دامن میں جو یہ جگہ واقع ہے اور اس جگہ کو بھی سیاحتی نقشے پہ لائے جائے تاکہ گلمرہ کے ساتھ ساتھ آنے والے سیاحت جو ہیں وہ اس جدہ کا بھی رکھ کر سکیں اور تاکہ اس خوبصورتی سے لطف اموز ہو سکے نوزیکل جمع کشمیر کے لئے بدرکو تنگمرہ سے میں منیر حسین حرہ